بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں ایک ایسی زبردست اور کمال جوب ویکنسی کی ہم بات کریں گے جس میں آپ کو کوئی سکلز کی ضرورت نہیں ہوتی ہر بندہ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کینیڈا موو ہونے کے لیے ہر طرح کی جوبز اویلیبل ہوتی ہیں پروفیشنل جوبز ہیں سکلڈ ورکرز کے لیے بھی جوبز ہیں اور انسکلڈ ورکرز کے لیے بھی جوبز ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ڈش واشر کی جب میں یہاں پہ شروع شروع میں موو ہوا تھا تو میں نے بھی ڈش واشنگ سے ہی سٹارٹ لیا تھا سب سے پہلی میری جوب انفیکٹ تھی ڈش واشنگ کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایس ایڈش واشر آپ کس طرح کی جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ جوب بینک پہ کینیڈا کی جوبز سرچ کرتے ہیں ڈش واشر کی جوبز سرچ کرتے ہیں تو مور دین ٹو تھوزن جوبز آپ کے سامنے اویلیبل ہوتی ہیں لیکن آپ نے ان میں سے کن جوبز کو اپلائی کرنا ہے میں آپ کو لوکیشن سپیسیفک جوبز بتاؤں گا کہ کن پروونس میں آپ نے جوبز کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس کی ریزن بھی بتاؤں گا کہ کیوں آپ نے ان پروونس میں جوب اپلائی کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ باقی پروونس میں جوبز اپلائی کریں گے تو آپ کو کوئی بہت اچھا ریسپونس نہیں ملے گا اپلائی کی طرف سے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈش واشر کی جوب ویکنسیز دیکھیں گے اس میں اپلائی کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اور پروگرام کی بھی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ کس پروگرام کے انڈر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈش واشر کی سیلریز بھی دکھاؤں گا کہ ایک ایوریج سیلری ڈش واشر کی کتنی بنتی ہے بہت ہی اچھی اور کمال کی سیلری ہے اپنے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا لیکن ویڈیو میں آگے چل کے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو فرینڈز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن آن کر کے آل کی آپشن سیلیک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ٹائم لی پہنچتی رہے بہت شکریہ تو فرینڈز اب ہم ہیں جاب بینک کینیڈا کی ویب سائٹ پہ اور اس میں ڈش واشر کی تمام جابز آویلیبل آ رہی ہیں ہمارے سامنے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جابز شو ہو رہی ہیں سکسٹی سیون لیکن جب آپ ڈش واشر کو سرچ کرتے ہیں جاب بینک میں تو مور تین ٹو تھوزن فائیو ہنڈر جابز آویلیبل ہوتی ہیں لیکن یہ سکسٹی سیون کیوں ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا آپ نے انہی سکسٹی سیون جابز میں سے ایمپلائیرز کو اپلائی کرنا ہے تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا کینیڈا بھو ہونا ایز ار ڈش واشر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اپورچنٹیز اور ویکنسیز آویلیبل ہیں ڈش واشر کی وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن آج کی ویڈیو میں کیونکہ ہم ایک پروگرام کے انڈر اپلائی کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ایسا کون سا پروگرام ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ویڈیو میں لیکن اس ایک پروگرام کے انڈر اپلائی کرنے کے لیے یہ سکسٹی سیون جاب ویکنسیز ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہیں آپ نے ان میں سے کسی کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ ان کی ایوریج سیلریز دیکھ لی تھی ہے فرنس پہلی جاب ویکنسیز میں 12.50 to 16 ڈالرز پر آر سیلری ہے دوسری میں 13.25 تیسری میں 13 ڈالرز ہے پھر 11.75 پھر 16 to 17 ڈالرز بہت ہی اچھی سیلریز بھی ہیں اس میں 16-17 ڈالر سیلری یہاں انٹیریو جیسے پروینس میں ملتی ہے ٹرانٹو جیسے بڑے سیٹی میں آپ کو 16-17 ڈالر پر آر ایزا ڈش واشر مل جائے تو بہت کمال ہوتا ہے لیکن یہ جاب ہے نیو فاؤنڈ لینڈ لیبرادور کی اور اس میں آپ کو اتنی سیلری مل رہی ہے اور پھر ایک اور جاب میں نیچے پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کی ہے اس جاب کو اپن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں نیولی پوسٹڈ ہے سیکنڈ چولائی کو اس جاب پوسٹ ہوئی ہے ڈش واشر کی جاب ہے 13 to 15 ڈالرز پر آر ایک ایوریج ہم لگا لیتے ہیں کہ 14 ڈالر ڈش واشر کو ایک ایوریج سیلری ملتی ہے تقریبا 2900 ڈالر 2900 کنیڈین ڈالر بیسک سیلری بنتی ہے آپ کی کینیڈا میں اور یہ پاکستانی تقریبا 3,70,000 روپے بنتے ہیں اور انڈین روپیز میں دیکھیں تو تقریبا 1,70,000 انڈین روپیز بنتی ہے یہ سیلری منتھلی اس میں آپ کا اوور ٹائم شامل نہیں ہے جب آپ اوور ٹائم کرتے ہیں ہالیڈیز پر کام کرتے ہیں تو افکورس آپ کی سیلری کافی زیادہ ہو جاتی ہے ایک ویکنسی ہے اس ایمپلائر کے پاس لینگویج انگلیش ایڈوکیشن میں نو ڈگری ایکسپیرینس میں ون یئر ٹو لیس دن ٹو یئر کم از کم ایک سال کا ایکسپیرینس ریکوائر ہے اس ایمپلائر کو شو ہاؤ ٹو اپلائی پر کلک کر کے دیکھتے ہیں اس کا ایمیل آ رہا ہے اس کو آپ نے اپنا ریزیوم بھیجنا ہے اپنا کورنگ لیٹر بھیجنا ہے اگر آپ کا جوبنگ پر ایکاؤنٹ ہے تو آپ اپنا ڈائریکٹ یہاں پر شیئر بھی کر سکتے ہیں ریزیوم بھیجنا ہے اور فرینز اب اس میں نیچے ہے انٹینڈڈ جوب پوسٹنگ آرڈینس اس سٹیٹمنٹ کو پلیز آپ لوگ اگنور کر دیجئے گا کیونکہ اس کا پروف ہے میرے پاس ریسنٹلی کل ہی میرے ایک ویور نے مجھے بتایا کہ ان کو اٹا ٹائم دو ڈیفرنٹ ایمپلائر سے انٹرویو کے لیے کنفرمیشن آیا ہے تو اس لیے جوبز ملتی ہیں آپ نے پروپر ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں اور پروپر پروگرام منشن کرنا ہوتا ہے اپنے کورنگ لیٹر میں ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں بند پتا جو لوگ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں کام انہی کا بنتا ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں اپلائے کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیس جوبز کے لیے اپلائے کیجئے پوری دنیا سے لوگ کانیڈا موو ہو رہے ہیں تو کیوں نہ میرے اپنے ملکوں سے میرے اپنے بہن بھائی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نپال ان ملکوں سے لوگ یہاں آئیں یہاں پہ کام کریں اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں ایک اچھی لائف سیٹ کر سکیں یہاں پہ کمیونٹیز ہیں پورٹوگیز کمیونٹیز ہیں یوکرینینز ہیں گریس کی کمیونٹیز ہیں ان کے اپنے علاقے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں یہاں بلانے کے لیے اور جب وہ لوگ آ سکتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی ضرور آ سکتے ہیں لیکن صرف ایک شرط ہے اس کی آپ کی کوشش اور محنت بات ہم جوب ویکنسی کی کر رہے تھے تو اس میں ایک ایوریج سیلری تقریباً چودہ ڈالر تھی ایک ویکنسی ہے اس ایمپلائر کے پاس ایک دو اور بھی ایمپلائرز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے ان ایمپلائرز کو سرچ کیسے کرنا ہے اس میں پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کے کافی ایمپلائرز آ رہے ہیں تو یہ ایک مدرز ویب ریسٹورانٹ ہے نوہ سکوشیا کی یہ جاب ہے اس کو بھی اوپن کر کے دیکھتے ہیں 14 to 15.75 ڈالرز پر آر اور دیکھیں 30 to 40 ڈالرز پر ویک یعنی یہ آپ کی بیسک سیلری ہے اس میں اوور ٹائم شامل نہیں ہے دو ویکنسیز ہیں اس ایمپلائر کے پاس نو ڈگری نو ایکسپیرینس شو ہاؤ ٹو اپلائر پر کلک کریں گے تو اس کا بھی ایمیل ہے وہاں رہے سامنے ہے آپ نے اس کو اپنا ریزیوم اور کور لیٹر بھیجنا ہے لیکن پراپر ریزیوم بنانا ہے کینیڈین فارمیٹ میں اور کور لیٹر بھی پراپر بنانا ہے تو فرنز اب پروگرام کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے کہ آپ نے کون سے پروگرام میں اپلائی کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ان جوبز کو سرچ کیسے کرنا ہے ہم لوگ آگئے ہیں جوب بنک کے مین پیج کی اوپر یہاں پہ آپ نے ٹائٹل دینے کی بجائے ایڈوانس پہ کلک کر دینا ہے ایڈوانس سرچ میں جوب ٹائٹل میں آپ لوگ سرچ کر لیجئے ڈش واشر اور اس کے بعد پیئیڈ اف امپلائیمنٹ پرمننٹ آپ نے سلیک کرنا ہے ہورز آف ورک فل ٹائم لینگویج میں انگلیش اور جب پروونس میں آتے ہیں فرنڈز تو یہاں پہ آپ نے سلیک کرنا ہے نیو بنسویک نیو فاؤنڈ لینڈ لیبرادور نوو سکوشیا اور پرنس ایڈوارڈ آئی لینڈ اس کے بعد آپ اس کو سرچ کر لیجئے فرنڈز کے سرچ ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں وہی سکسٹی سیون جوب اوپننگز ہمارے سامنے ہیں اور ان چار پروونس کو سلیکٹ کرنے کا فرنڈز مقصد یہ تھا کیونکہ آپ نے اپلائی کرنا ہے انٹرنیشنل موبیلٹی پروگرام کے انڈر یہ تمام جوبز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لیمیا والا سٹیٹمنٹ نہیں تھا کہ ایمپلائیر نے لیمیا کے لیے اپلائی کر رکھا ہے یا وہ اس کے پاس لیمیا اپرووڈ اویلیبل ہے ان چاروں پروونس میں آپ کو ایل ایم آئی اے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ انٹرنیشنل موبیلٹی پروگرام کے انڈر اپلائی کرتے ہیں اس میں آپ کو نہ صرف ورک پرمٹ ملتا ہے بلکہ آپ کو کینڈا موو ہونے کے بعد آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی بھی ملتی ہے یعنی کینڈا کا پی آر بھی مل جاتا ہے اس کے پروسس کا ایک اوورویو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جب آپ کا ایمپلائیر آپ کو جوب آفر لیٹر دیتا ہے تو وہ پروونس کے ایمپلائیر پورٹل پہ بھی آپ کا جوب آفر لیٹر سبمیٹ کروا دیتا ہے تب آپ کو پروونس کی طرف سے کنفرمیشن لیٹر آتا ہے جس کو ورک پرمٹ سپورٹ لیٹر بھی کہتے ہیں تو اس ورک پرمٹ سپورٹ لیٹر کی بیس پہ آپ نے آن لائن ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے جو آپ کا ایمپلائیر سپیسیفک ورک پرمٹ ہوگا آپ نے کینڈا موو ہونے کے بعد ایمپلائیر چینج نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پی آر نہیں ملتا آپ نے اسی ایمپلائیر کے پاس آکھے کام کرنا ہوتا ہے تو آپ نے آن لائن ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے آن لائن ہی اس کی فیس پہ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایمپیسی میں اپنے بائیو میٹرس دینے ہوتے ہیں اس کی ایٹی فائیو ڈالرز الگ سے فیس آپ نے پہ کرنی ہے ایمپیسی میں اور آپ کو ایمپیسی سے ٹیمپریری ویزا بھی ملے گا کینڈا موو ہونے کے لیے جب آپ کینڈا کے ائرپورٹ پہ لینڈ ہوں گے تب آپ کو ورک پرمٹ ایشو کر دیا جائے گا اور آپ کے پاس نائنٹی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے کینڈا آنے کے بعد آپ نے پی آر کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس پروگرام کینڈا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل موبیلیٹی پروگرام کی اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہے ان جابز کے لیے ایمپلائی کی طرف سے اگر کوئی سپیسیفک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایجوکیشن یا لینگویج کی تو وہ بھی آپ کو پورا کرنا ہوگی لیکن اگر ایمپلائی کی کوئی اپنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو آپ کو پروگرام کی ریکوائرمنٹ ضرور پورا کرنا ہے اگر اس کی مزید ڈیٹیلز آپ جاننا چاہتے ہیں اس انٹرنیشنل موبیلیٹی پروگرام کے انڈر کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز جانا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کی تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز کو لائک کر دیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ فرنڈز تینک یو اللہ حافظ